لیوینزن کا چیپٹر نمبر سکسٹین گرام نیگٹیف کوکائے کلاسیفیکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کون سا بیکٹیریا گرام نیگٹیف یا کون سا گرام پوزیٹیف ہے اس لئے میں چیپٹر کا نیم بہت زیادہ امفرسائز کرتی ہوتی ہوں ٹھیک ہے یہ لیوینزن ہے لیوینزن کا سکسٹین تھ اڈیشن اوکے سو اب ہم دیکھتے ہیں نیزہریہ گرام نیگٹیف کوکائے میں نیزہریہ ہی آتے ہیں نیزہریہ کے فردر آگے نیزہریہ کوکائے نیزہریہ میننجیٹیٹس ہے اس ویڈیو میں ہم نے نیزہریہ میننجیٹیٹس کور کرنے تو اس میں جو ہے ہم میں پہلے آپ کو اس کی جو شیئرڈ فیچورز ہیں وہ بتاؤں گی ٹھیک ہے کہ ان دونوں میں سیمیلائرٹیز کیا ہیں ٹھیک ہے نیزہریہ کے اندر جو ہے سیمیلر یہ کہ نیزہریہ میننجیٹیٹس تو یہ نیزہریہ گنوری ہے دو سپیشیز ہوتی ہے نیزہریہ کی اور یہ گرام نیگٹیف کوکائے ہیں ان دونوں کی سیمیلائرٹیز یہ ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں ہی گرام نیگٹیف ڈپلو کوکائے ہیں ڈپلو کوکائے کا مطلب کہ دو کوکس جائے ہیں یہ اس طرح سے ٹھیک ہے کہ دو سرکلز کی فرم میں آپ کو مائکروسکوپ میں نظر آئیں گے دونوں کے دونوں ہی یہ لیب ڈاگنوسیس میں دیکھا جائے تو اوکسیڈیس پوزیٹیو ہیں دونوں کے دونوں ہی چوکلیٹ ایگر پر گروہ کرتے ہیں ہم چوکلیٹ ایگر یہ ہوتے ہیں کہ آپ بلڈ ایگر میں گروہ کرتے ہیں تو اتنا اچھا گروہ نہیں کرتا کیونکہ اس میں کچھ انہیبیٹری فیکٹورز ہوتے ہیں جب آپ بلڈ ایگر کو ہیٹ کرتے ہونا تو پھر وہ چوکلیٹ ایگر بن جاتا ہے اس کے اندر یہ زیادہ اچھا گروہ کرتا ہے دوسرا اس کا کلچر میڈیو انسان میں انٹی بائٹک ہوتے ہیں فیکٹورز ہوتے ہیں دونوں اپر ان سار لائیں ایجی اے پروٹی اے ہوگا اب یہ جو آپ کو بتا ہے آئی جی اے کیا ہے یہ انٹی بوڈی ہے ٹھیک ہے جو ہماری بوڈی بناتی ہے جب کوئی فورن پارٹیکل آ جاتا ہے تو پروٹی ایس کے آئی جی اے انٹی بوڈی نا میکوزل سرفیس کے لیے ضروری ہوتے ہیں جیسے رسپیریٹی ٹریکٹ وغیرہ وہاں پہ پروٹیکشن کر لی ہوتی ہے تو ان نیزیریہ کے پاس کیا ہوتا ہے آئی جی اے پروٹی ایس جو ہماری اس انٹی بوڈی کو آئی جی اے کو خراب کر دیتے ہیں اور پھر ہم ز دوسرا ان میں اینڈو ٹاکسین ہوتا ہے لیکن ایک چیز نیزیریہ جو ہے اس میں جو اینڈو ٹاکسین ہوتا ہے وہ ایل او ایس ہے ٹھیک ہے ایل او ایس کا مطلب ہے لائپو اولیگو سیکرائیڈ نوٹ پولی سیکرائیڈ ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے پہلے جو ہم نے پیدا ہے موسلی بیکٹیر میں وہ ایل پی ایس ہم نے پڑا لائپو پولی سیکرائیڈ کا پڑا اگین یہاں پہ یہ ورڈ ایمپسائز کرنا ضرور ہے لائپو اولیگری سیکرائیڈ ٹھیک ہے او سے اولیگری ہے نوٹ پی سے پولی ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے ایک چیز سیمیلر ہے وہ کیا کہ اس میں سی فائی سے سی نائن جو ہے وہ کمپلیمنٹ سسٹم یہ ڈیفیشنٹ ہوتا ہے یہ سسٹم جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ میک بناتا ہے میک ہوتا ہے میک ہوتا ہے میمبرین اٹیک کمپلیکس ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اس کے لئے ہمیں ضروری چاہ ہوتا ہے کہ جی اینڈ والا جو کمپلیمنٹ سسٹم ہے ان کی ضرورت ہوتا ہے امیونٹی کا پارٹ ہوتا ہے تو جس پرسن میں یہ ڈیفیشنٹ ہوں گے سی فائی سے سی نائن وہ زیادہ پرون ہے کہ نیزاری آن میں جو ہے وہ افیکٹ کرے گا تو یہ کچھ سیمیلر تھی سیمیلر تھی سیمیلائیٹی سے دونوں میں اب ہم نیزاری آن انجیٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں جو سیمیلائیٹی پیک کے سکیچی کی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ہدکری ٹائپ جو بھی ہے تو یہ ڈیپ لوکو کا ہے ٹھیک ہے گرام نیگٹیف ڈیپ لوکو کا ہے پھر اس میں دیکھیں یہ وائس سیٹی پرائیویٹ انویسٹیگیٹر تو یہ وی پی اینڈ جو ہے نا سوری یہ جو اینڈ ہے یہ کیا ہے وی پی اینڈ ایگر کی بات کریں جو کہ یہاں پہ تھائر مارٹین ایگر بھی لکھا جس کا میں نے آپ کو بتا دی ہے ٹھیک ہے پھر میک اور نیچے لکھا ہے پانچ سے نو تک یہ شو ہوگا نا یہ ایک شو کی تصویر لگی ہوئ پر تو اس میں سے انہوں نے سیمیلیٹیز کو سکیچی نے اس طرح سے یاد رکھنے کے لیے دکھایا کہ جی فانچ سے رہو سی فائز و سی نائن ڈیفیشنٹ ہوگا میک کمپلیکس نہیں بنے گا تو یہ کچھ چیزوں جو ہے نا وہ سیمیلر تھی اس کے اندر اوکسی ڈیس پوزیٹیو ہوگئے لنک سے تو بس یہ اتنی سی حلپ کر دیتی آپ کو سکیچ کے چلو آپ نے جو دیکھا تھا وہ آپ کو پیک سے تھوڑا بہت یاد رہجے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیزیریا میننگیٹیڈس جو ہے اس میں پولیسیکرائیڈ کیپسول ہوتے ہیں اس کے اندر 13 سیرولوجک ٹائپس ہوتی ہیں یعنی کہ ان کے نام ہوتے ہیں جیسے سی ہو گیا وائی ہو گیا وان تھرٹی فائی ہو گیا سیرو ٹائپ اے ہوتی ہے سیرو ٹائپ بی ہوتی ہے اس طرح سے 13 ہوتی ہیں تو موسٹلی جو ہے نا وہ 5 سیرو ٹائپ زیادہ جو ہے وہ کومن ہے جو میں نے جو ڈیجیز کوز کریا میننگیٹس میں ٹھیک تو اس کے اندر جو ہے وہ ان کا ہم آگے جب ویکسن پڑیں ہوں گے تب میں آپ کو بتاؤں گی بھی کہ ان کے خلاف ویکسن ہے اب ہم آتے ہیں جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹوپک کو نیزیریا گنوریا جو ہے اس کو میں یہاں سے چھوڑ لیوں میں آپ کو نیزیریا گنوریا جب پڑھاؤں گی تب ہی اس چیز کا ذکر کر دوں گی نیزیریا میننگیٹیڈس نام اب ہم سٹارٹ کرنے والے اس کو تقریبا ہمارے فور مینرس جو سیمیلائیٹیز پر چلے گئے نیزیریا میننگیٹیڈس نام شو کرتے ہیں میننگیٹس میننگیٹس نام سے ہی پتہ چل رہے اور اس میں یہ کیا کرتا ہے میننگیٹس کوکسیمیا کرتے ہیں دو چیزیں میں پہلے ڈیزیز سے سٹارٹ کرتی ہوتی ہوں آپ کو جب کوئی کوسشن آتا ہے تو کلینکل سنیریو کے ساتھ آتا ہے تو آپ کو کلینکل سنیریو میں ڈائیگنوسز پتہ چل جائے گئے اس کلینکل سنیریو میں یہ والی چیزیں جو ہیں وہ یہ والا بیکٹیریا کرتا ہے اس کے بعد ہم آگے پیتھو جنسز لیب ڈائیگنوسز پر چلیں گے تو یہ د oisیمیا سے میروس کے شیئے کے رحمے پر پھلوکسیمیا پھلا عالی میں ار 똑ائی گی ایر پھلا ہے اس کے دلقة صدائی کے چاہے ہیں بھلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے سیچ گفتوں گوار علشان سے صنیرے کا مناتا ہے اس کی چنگ notch پھلاتے ہیں اس کے سیچ گفتوں پر بھی about lemons بھی کار doet الط kicked اللہ علیه د جو کولیج کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ایک جگہ پہ رہتے ہیں جیسے ہوسٹل ہو گیا یا فیملی یا جوائنٹ فیملی اور وہاں پہ کلوز کونٹیکٹ ہے لوگوں کا تو پیشنٹس کا تو اس میں نیزاریا میننجیٹس کے پھیلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پھیلتا ہے یہ پھیلتا ہے مطلب کسی نے کف کر دی کسی نے سنیز کر دی اس پر ریٹری ٹریکٹس کے تھروں یہ پھیل رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیزیز یہ کیا کرتا ہے میننجیٹس کرتا ہے میننجو کوکسیمیا کرتا ہے میننجو کوکسیمیا میں میں نے آپ کو پرپلیش ریش دکھایا ہے سکین پر کے اس طرح کے جو ہے نا وہ پرپلیش ریش ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے ناوہ یہ جو ہے اس کے اندر ٹوکسک فیکٹرز یا ویرولنس فیکٹرز کونٹس ہوتے ہیں یہ چیز امپورٹنٹ ہے یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا جو دونوں میں کومن تھی ٹھیک ہے اینڈو ٹوکسین ٹھیک ہے اور یہ جو نیزاریا میننجیٹس ہے اس کا کیپسول ہوتا ہے پولیسیکرائیڈ کیپسول ہے اس کا کیپسول کیا کرے گا وہ انٹی فیگو سیٹک ہوگا یعنی کہ وہ فیگو سائٹوسز نہیں ہونے دے گا آپ نے آپ کو بچا کرے گا جو پولی مورف نیوکلیر لیوکسائٹس ہے ان سے تو اس سے جو ہے وہ کیا ہوگا کہ اس کے اوپر ہماری ایمیونٹی اتنا ایفٹ نہیں کر پائے گا میکروفیج نیوٹروفیل اس کو فیگو سائٹوسز نہیں کر پائیں گا دوسری چیز کیا ہوتی ہے اس کے پاس اینڈو ٹوکسین ہوتا ہے یہ اینڈو ٹوکسین جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ فیور شاک جو ہے یہ کاؤز کرتا ہے اس کے علاوہ آئی جی اے پروٹی ایس کا بنام کو ذکر کر دیا کہ دونوں کے پاس آئی جی اے پروٹی ایس جو ہے وہ رکھی تھی انٹی بوڈی رکھی تھی پروٹیکشن کے لیے تو اس کے پاس کیا ہے کہ یہ پروٹی ایس ہے آئی جی اے پروٹی ایس بیکٹیریا جو ہے وہ اپنا ساتھ پروٹی ایس لے کے آتا ہے اور وہاں پہ جو انٹی بوڈی پری ہوتی ہے اس کو توڑ دیتا ہے پھر وہ ہم زیادہ انفیکشن کے پرون ہو جاتے ہیں چوتھی چیز اس میں کیا ہوتی ہے فیکٹر ایچ بائنڈنگ پروٹین ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے یہ جو فیکٹر ایچ ہے نا یہ سی تھری بی کا انہیبیٹر ہے اب پہلے ہمیں بتاؤ تو صحیح سی تھری بی کیا ہے سی تھری بی جو ہے نا یہ فیکوسائٹوسس کے لیے آپ یوں کہہ لیں کہ کام آتی ہے کامپلیمنٹ سسٹم کا پارٹ ہوتی ہے آپسونائزیشن کرواتی ہے اب یہ ایک نورمال ایمیونٹی وغالہ میکنزم تھا جو ہماری بوڈی میں موجود ہے جبکہ فورن پارٹیکل آئے گا یہ بیکٹیریا کیا کر رہا ہے یہ بیکٹیریا اپنے ساتھ فیکٹر ایچ لے کے آ رہا ہے وہ فیکٹر ایچ انہیبیٹر ہے سی تھری بی کا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ جو فیکٹر ایچ بائنڈنگ پروٹین ہے یہ ایک ٹاکسک فیکٹر ہے ٹھیک ہے جو ڈیزیز کاؤزنگ جو چیز ہوئی ہے ویرولنس فیکٹر ہے اب فیکٹر ایچ بی پی جو ہے یہ سیرو ٹائپ بی میں ہم اس کو ایزا یوز کر لیو ہوتے ہیں اس کی ویکسن بنانے کے لیے اور جو میں نے آپ پہ بتا دیا ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لیٹ ایکٹنگ کامپلیمنٹس ہیں جیسے سی سکھ سے سی نائن یا سی سکھ سے سی نائن یہ دیفیشنٹ ہوں گا جن پیشنٹ میں ان کے اندر زیادہ چانسز ہیں اس کا انفیکشن ہونے کے ٹھیک ہے کلینیکل فائنڈنگز میں آپ کو بتا چکی ہوں کلینیکل جو ہے فائنڈنگز اس میں کیا ہوتی ہے میں اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتاتی ہوں ایک تو میننجائٹس کرتا ہے ванہ میننگز کے کیا سائنڈ سیمٹم ہیں میننگز میں ہوتا ہے کہ ایک ہائی دیکھ ہوتی ہے جو گردن طور بخاہ ہوتا ہے اس کے سائنڈ سیمٹم ہیں وہ اس میں آتے ہیں جس میں ہومیں کہتے ہیں کہ نیک ایسے فیل ہوتی ہے جیسے کہ وہ زیادہ سٹیف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہائپو ٹینشن ہو جاتی ہے یہ ساری چیز میں میننگز میں آ رہتی ہے دوسرا میننجو کوکسیمیا جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں سیپٹک شوک ہوتا ہے فیور ہوتا ہے ہائپو ٹینشن ہوتی ہے اور اس میں پیٹیکیل پرپلیش ریش آ جاتا ہے اس کی بسیکلی یہ ہے کہ دیزیمنیٹیڈ انٹرا واسکولر کوئیگولیشن ہو رہی ہوتی ہے بوڑی میں اس کی بیسز میں آپ کو بتاتی ہوں بسیکلی پیتھو جینیسز اس کی یہ ہے کہ وہ جو لائپو اولیگری سکرائیڈ ہوتا ہے انفلمیشن کروا جاتا ہے انفلمیشن کرواتا ہے اندر کوئیگولیشن ہو جاتی ہے کوئیگولیشن ہو جاتی ہے جسے بولتے ہیں دیزیمنیٹیڈ انٹرا واسکولر کوئیگولیشن اب جب آپ کو پتا ہے یہ آپ کا پریویس نولیج فیزیولوجی کا سٹرونگ ہے تو یہ ایک ویزل ہے اندر جو ہے وہ کلوٹ بننے لگے ہیں تو اب یہاں پہ کیا ہوگا پلیٹلیٹس یہاں پہ کنزیوم ہونے لگ جائیں گے اور اردگرد جو پلیٹلیٹس ہیں وہ کم ہونے لگ جائیں گے جسے کیا ہوگا کہ تھرومبوسائیٹوپینیا یعنی کہ پلیٹلیٹ کم ہو جائیں گے تھرومبوسائیٹوپینیا کا مطلب ہے پلیٹلیٹ کا اکاؤنٹ ڈکریز کر جانا تو تھرومبوسائیٹوپینیا جو ہے وہ ڈویلپ ہوگا تھرومبوسائیٹوپینیا ہوگا اور ساتھ میں دیزیمنیٹیڈ انٹرا واسکولر کوئیگولیشن ہو گئی ہے اب جو جتنے بھی کلوٹنگ فیکٹر سے جو کلوٹ بنانے کے لئے چاہیے تو وہ استعمال ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور ڈی آئی سی بوڈی میں آ چکے ہیں تو اب کیا ہوگا کہ جو بلڈ ہے نا یہ جسے کہتے ہیں خون پتلا ہو جائے گا کیونکہ خون کے پاس وہ والی چیزیں نہیں ہیں جو اس کی کنزسٹنسی کو منٹین کری تھے پلیٹلیٹ تھے کوئیگولیشن فیکٹر تھے تو بلڈ جو ہے نا بلڈ ویسل کے پلیری میں سے اس کی پرمیوبیلیٹی برہا دے گا یہ جو بیٹیری ہے تو اس میں سے جو بلڈ آنا وہ باہر آنا شروع ہو جائے گا اس میں جو آپ کو سکین کی اوپر نا پرپلش ریش دکھائی دے گا جو میں نے آپ کو یہاں پر دکھایا تھا کہ یہ دیکھو یہ سکین کی اوپر پرپل پرپل سے ریش جو ہے نا وہ نظر آئیں گے تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کے اندر آپ کو آ رہی ہوں گے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ جو چیزیں میں نے آپ کو یہاں پر بتائی ہیں کہ پلیری کی پرمیوبیلیٹی بھر جاتی ہے اور جو ہے وہ پرپرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہے ڈی آئیس ہی ہوتی ہے تھرومبوسائیٹوپینی ہوتا ہے اسی چیز کو ایڈرینل گلینڈ کے اندر سپوس کر لو کہ ایڈرینل گلینڈ میں یہ ساری چیزیں ہو لی ہیں اس سے کیا ہوگا جو ایڈرینل گلینڈ ہوتا ہے ایڈرینل گلینڈ کون سا گلینڈ ہے جو کیڈنی کے اوپر پرا ہوئے آپ کی دو کیڈنی ہیں بوڈی میں کیڈنی کے اوپر ایڈرینل گلینڈ ہوتا ہے ایڈرینل گلینڈ کے نیکروسس سٹارٹ ہو جائے گی اسے ہم بولیں کہ ایڈرینل انسفیشنسی ہو گئی ہے اس چیز کو ہم بولتے ہیں ووٹر ہاؤس فریڈ ریچسن سنڈروم ٹھیک ہے تو اس میں کلینیکل فائنڈنگز کیا ہے میننجائٹس تو ہونا ہی ہونا ہے میننجو کوکسیمیا ہونا ہے جس میں پرپلش ریش بننا ہے دی آئی سی ہونا ہے ثرومبوسائیٹوپینیا میں سی بی سی میں نظر آئے گا پھر ایڈرینل ٹھیک ہے ووٹر ہاؤس فریڈ ریچسن سنڈروم یہ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے پھر آگے ہم آتے ہیں لیب ڈائگنوزز کی طرف لیب ڈائگنوزز میں کون سی چیزیں آجاتی ہیں لیب ڈائگنوزز میں آپ کو دو تین چیزیں بتا دیوئے ہیں گرام نیگٹیب کو کہا ہے یہ تو پکا پتا ہے ڈپلو کو کہا ہے آپ نے دیکھ لیا چوکلیٹ اگر پر گروہ کرتا میں نے سٹارٹ پر بتا دیا تھا اکسیدیس پوزیٹیف دونوں ہیں ٹھیک ہے لیٹس اگلوٹینیشن ٹیسٹ ہم کیپسولر انٹیجن کو ڈیٹیک کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہے ہم سیٹرائیڈ زون یا پینیسلین جی دے سکتے ہیں اب ذرا ہمیں تھوڑا سا روائز کروا دوں میننجائٹس کو نیزیریہ جو ہے اس نے کیا کیا اس نے جو ہے یہ ایسے لوگوں میں زیادہ پھیلتا تھا جو ایک جگہ پر کلوز کونٹیکٹ میں رہتا ہیں جیسے وہ فیملی ہو گئی ہوسٹل ہو گیا وہ ملیٹری کے لوگ ہو گئے ٹھیک ہے آرمی کے لوگ جو کیمپ بنا کے رہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ پولیس نے کرائیڈ کیپسول تھا اس کے پاس آئی جی اے تھا فیکٹر ایچ بائنڈنگ پروٹین تھی جو سی تھی بی کو انہیبیٹ کری تھی اس طرح سے ڈیزیز یا کوز کر رہا تھا ہم نے فائنڈنگز میں دیکھا میننجائٹس تھا میننجو کوکسیمیا تھا ووٹر ہاؤس پریڈ ڈیسن سنڈروم تھا یہ کر رہا تھا لیپ ڈیگنوزز ہم نے دیکھا کہ اس کا اکسیڈیز ٹیسٹ پوزیٹیو ہے گرام نیگٹیو ڈیپلوکوک آیا ہے ٹھیک ہے اور ایک چیز جو ہے جو میں آپ کو بتائی تھی ابلیگیٹ ایروب ہے ٹھیک ہے چوکلیٹ اگر پہ گروہ کرتا ہے لیٹے سے گلوٹینیشن ٹیسٹ سے کیپسولر پولیسے کرائیٹ جو کہ اس کا انٹی فیغو سوٹی کا وہ دیٹیکٹ ہو جاتا ہے سپائنل فلوڈ میں ٹریٹمنٹ کے لیے ہم نے سیٹر آئگزون اور پینسلن جی دے ٹھیک ہے یہ اندھ نے تھوڑ سی بیسس بتائی بھی اکسیڈیز ٹیسٹ کی کہ اندھ نے ایک جگہ پہ جو ہے وہ کیا ڈالا اکسیڈیز ری ایجنٹ ڈالا فیلٹر پر کے دونہ سائٹ پہ اکسیڈیز ری ایجنٹ ڈالا پھر ایک جگہ پہ اندھ نے نزیریہ میننجیٹیز رسٹ کو ڈالا ٹھیک ہے تو کیا ہوا وہ جگہ پرپل ہو گئی اور دوسرے جگہ پہ کوئی اور بیکٹیریا تھا جو اکسیڈیز نیگٹیف تھا وہ پرپل نہیں ہوئی پرپل کلر کا آنا بتاتا ہے کہ اکسیڈیز پوزیٹیو ہے پھر اب پریونشن پریونشن کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں تھرٹین سیرو ٹائپس ہیں اس کے جس میں سے پانچ بہت زیادہ کومن ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا اے سی وائے ڈبلیو وان تھرٹی فائیو اس طرح سے اندھ نے نیم دیئے میں ہیں اس کو اور ایک سیرو ٹائپ بی ہوتی ہے تو اب وہ جو ہے نا ویکسینیشن کے لیے چارٹ یہ والا امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کہ اندھ نے جو یہاں پہ ٹیبر میں بات کی ہے وہ ساری چیزیں یہاں پہ اندھ نے لکھ دی ہیں بہرحال اس کو آپ کو یاد رکھنے کے ایسے ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اس کا تھوڑا بہت آئیڈیا جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں جو ٹائپ اے ہیں نا اس کے اندر تو ہمارے پاس جو ایمیونجن ہوتا ہے نا وہ ہم بناتے ہیں کیپسل پولیسی کریٹ کے خلاف جو انٹی فیگو سٹی تھا اور جو بی ہیں نا اس میں فیکٹر ایج بائنڈنگ پروٹین کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں کام اور یہ ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں جہاں پہ ویکسین آویلیبل ہے اور ان کے نام ہے جو آویلیبل ہے اب اس میں نا جو سمجھنے والی چیز ہے نا کیونکہ یہ تو اب دیکھ لوگ ہے جو سمجھنے والی چیز ہے نا وہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ ویکسین جو ہے نا وہ یہاں پہ کونجوگیٹڈ اور ان کونجوگیٹڈ کا ورڈ لکھا ہو ہے ٹھیک ہے تو جو اے سی وائی وان تھرٹی فائیو یہ والی ہے نا یہ موسٹی کونجوگیٹڈ ویکسین ہے اس کو کسی دوسری کیریئر پروٹین کے ساتھ لگا کے پھر دیا جاتا ہے اور جو فیکٹر بی والی ہے نا سوری سیرو ٹائپ بی ہے نا وہ ان کونجوگیٹڈ ویکسین ہے یعنی اس کو کسی کیریئر کے ساتھ نہیں لگا کے دیا جاتا پھر آگے اندر نے یہ ذکر کیا ہے کہ کن لوگوں کو زیادہ جہاں میں ٹھیک ہے اور کالج کے سٹوڈنٹ ہے جو ڈورمیٹریز میں رہتے ہیں ایسے لوگوں میں کو ویکسین لگوانے کی ضرورت ہے نیکس ویڈیو میں ہم نیتریہ گنوریہ کور کریں گے